بسم اللہ الرحمن الرحیم سبخ رعافیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری باب باب ان افتراق و حاضر الامت کے ساتھ اللہ جلل شانہو کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر دو سو ساٹھ ہے تو وڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب افتراق حاضر الامت یہ باب ان روایات پر مشتمل ہے جن میں اس امت کے کئی فرقوں میں ہو جانے کا تذکرہ ہے وہ بہیں قال حدثنا الحسین بن حریس قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن محمد بن عمر عن ابی سلمت عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہمیں روایت کی حسین بن حریس ابو عمار نے انہوں نے روایت کی فضل بن موسیٰ سے فضل بن موسیٰ نے روایت کی محمد بن عمر سے محمد بن عمر نے روایت کی ابو سلمہ سے ابو سلمہ نے روایت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفرقت الیہودو علیہ احدا و سبعین فرقتن او اثنتین و سبعین فرقتن یہودی اکتر فرقوں میں یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے واننصارہ مثل ذالک اور عیسائی بھی اسی طرح یعنی اتنے ہی فرقوں میں وہ بھی بٹ گئی و تفترق امتی علی سلاس و سبعین فرقتن اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی و فی الباب عن سعد و عبداللہ ابن عمر و عوف ابن مالک اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ و عبداللہ ابن عمر اور عوف ابن مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے حدیث ابو حریرہ حدیث حسن صحیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اب یہی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عبد الرحمان ابن زیاد ابن انعم الافریقی عن عبداللہ ابن یزید عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان انہوں نے روایت کی ابو داود حفری سے انہوں نے صفیان سے انہوں نے عبدالرحمن ابن زیاد انعوم الافریقی سے انہوں نے عبداللہ ابن یزید سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ضرور ہی کچھ آئے گا وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا اور ان دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے یعنی دونوں ہی برابر ہوں گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانی طور پر بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا ہی کریں گے وَإِنَّ بَنِي اسرائیلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّتًا اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِ عَلَى سَلَى سَلَى سَبْعِينَ مِلَّتًا اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے ایک جماعت کے قالو صحابہ اکرام نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ وہ جماعت کون ہے قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وہ کون سا فرقہ ہوگا تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلیں گے یعنی جو کتاب اور سنت پر چلیں گے وہی جنت میں جائیں گے باقی بہتر پھر کے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے حاضر حدیث حسن غریب مفسر ہم اس جیسی روایت کو نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے اگلے روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ پہ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عن يحیٰ ابن عبی عمرٍ اسیبانیے عن عبداللہ ابن الدیلمیے قَالَ سَمِعْتُ عَبْدلَّ حِدَّهِ عَمْرٍ رضی اللہ تعالی عنہو ہمیں روایت کی حسن ابن عرفہ نے انہوں نے اسماعیل ابن عیاش سے انہوں نے یحییٰ ابن ابو عمر الشیبانی سے انہوں نے عبداللہ ابن دیلمی سے عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ان اللہ تبارک و تعالی خلقہ فی ظلمت فعلقہ علیہ من نورہ اللہ جللہ شانہو نے اپنے مخلوق کو یعنی ان سو جن کو اندیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُورِ اَحْتَدَى وَمَنْ أَخْطُعَهُ ظَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولْ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ پس جس کو وہ نور پہنچا تو وہ ہدایت پر لگ گیا وہ راہ راست پر لگ گیا اور جس تک وہ نور نہ پہنچا تو وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ علم الہی یعنی تقدیر پر کلم خشک ہو چکا ہے حاضر حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے وَبِهِنْ قَالَ حَدَّسَنَا محمود بن غیلانا قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفِيَانُ قَالَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ بِنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَازِ بِنِ جَبَلٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے روایت کی ابو احمد سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے عمر بن ميمون سے انہوں نے معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَدْرِي مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں قَالَ فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَيَّعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے قَالَ فَتَدْرِ مَا حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ اِذَا فَعَلُو ذَلِكَ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب وہ ایسا کر لے قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں قَالَ اللَّا يُعَذِّبَهُمْ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عذاب نہ دیں حضور حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے وَقَدْرُ وِيَمْ مِنْ غَيْرِ وَجْحِنْ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَوَلٍ اور یہ روایت نقل کی گئی ہے کور طریق سے بھی حضرت مُعَاذِ بِنِ جَوَل رضی اللہ تعالی عنہوں سے بڑھتے ہیں جی آخری روایت کی طرف وَبِهِي قَالَ حَدَّسَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَا قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو دَوُدَا أَنْبَأَنَا شُعْبَتُ عَنْ حَبِيبِ بِنِ عَبِي سَابِتٍ وَعَبْدِ لَزِيزِ بِنِ رُفَيْعٍ وَالْأَعْمَشِ قُلْهُمْ سَمِعُوْ زَيْدَ بْنَ وَحْبٍ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَال ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے انہوں نے روایت کی عبو داود سے انہوں نے روایت کی شعبہ سے انہوں نے حبیب ابن ابو سابت سے اور عبدالعزیز ابن رفع سے اور آعمش سے ان تمام حضرات نے سماع کیا زید ابن وحب سے اور زید ابن وحب نے روایت نقل کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَتَانِ جِبْرَئِيلُ فَبَشَّرَنِ أَنَّهُ مَمَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ قُلْتُ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَكَ قَالَ نَعَمْ میرے پاس جبرائیل آئے اور اس بات کی مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَكَ اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ بناہ کبیرہ کا مرتقب ہو بغیر توبہ کے مرا ہو تو کچھ عزاب کے بعد بلاخر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ یہ حَدِيثٌ حَسَن صَحِحٌ ہے وَفِلْ بَابِ عَنْ عَبِدْ دَرْدَائِ اور اس باب میں حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے جے عزیز طلبائے کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قوموں کا تذکرہ اجمالی طور پر کیا یہود عیسائیوں کا کہ وہ لوگ 71-72 پرکوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت اس میں 73 فرقیں ہوں گے اسی طرح آپ علیہ السلام نے اگلی روایت میں ارشاد فرمایا کہ میری امت وہ تمام کام کرے گی ان تمام امور کا ارتکاب کرے گی جو امور بنی اسرائیل نے کیے ہیں اب یہاں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی سب کے سب جہنم میں ہوں گے مگر صرف اور صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت ہوگی جن کو نجات ملے گی جو جنت میں داخل ہوگی باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو اس سے کون سا تفترق امتی تو یہ پہلا اشکال یہاں پر کہ تفترق امتی میں امت سے کیا مراد ہے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے تو اس میں پھر محدثی نظرات نے دو قول کیے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے امت دعوت مراد ہے امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اس امت کا یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو ہندو ہو مشرق ہو مجوس ہو جس کسب دہریہ ہو جس عقید مذہب مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو یہ سب کے سب مراد ہے کہ یہ سب کے سب مسلمانوں سمیت یہ تریتر فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پائے گا باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک قول اس میں یہ ہے دوسرا قول اس میں امت اجابت ہے کہ امت سے مراد امت اجابت ہے یعنی وہ امت جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائی ہے یعنی مسلمان تو اب انہی میں سے یہی مسلمان تریتر فرقوں میں تقسیم ہوں گے اور انہی مسلمانوں کے تریتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا وہ ناجیہ اور باقی بہتر وہ جہنم میں جائیں گے اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے عزیز طلبائے کرام کہ اس اختلاف سے جو مراد ہے تو وہ فروعی اختلاف مراد نہیں ہے بلکہ توحید تقدیر نبوت و رسالت قرآن اس میں جو اصولی اختلاف ہے وہی مراد ہے دیکھئے ایک فروعی اختلاف ہوتا ہے فروعی اختلاف آپ یوں سمجھئے کہ جیسے ائمہ اور فقہہ کے درمیان ہوتا ہے محدثی نظرات کے درمیان تو یہ اختلاف شرعن مضموم نہیں بلکہ یہ محمود ہے یہ باعث رحمت ہوتا ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے اس سے امت کے لئے آسانیہ پیدا ہوتی ہے جبکہ دوسرا اختلاف جو اصول میں کیا جائے توحید میں ہو سنت میں ہو اسی طرح نبوت و رسالت میں ہو تقدیر میں ہو ختم نبوت میں ہو تو یہ اختلاف پر مضموم ہے اور یہی اختلاف یہاں پر مراد ہے اب دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحتر پر کے کون سے ہیں اور ان میں سے جو فرقہ ناجیہ ہے جنت میں داخل ہونے والا تو وہ کون سا فرقہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں بھی محدثی نظرات کے دو قول ہیں مولا علی کالی رحمہ اللہ انہوں نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اہل اسلام کی آٹھ بڑے گروہ ہیں بڑے گروہ آٹھ ہیں پہلا موتزلہ دوسرے نمبر پر شیعہ تیسرے نمبر پر خوارج چوتھے نمبر پر مرجعہ پانچوے نمبر پر نجاریہ چٹے نمبر پر جبریہ ساتھوے نمبر پر مشبہہ اور آٹھوی نمبر پر ناجیہ پھر موتزلہ کو لے لے تو صرف موتزلہ کے بیس فرقے ہیں آپس میں یہ بیس طرح کے ہیں شیعوں کی طرف آئے تو وہ بائیس ہیں خوارج کے بیس مرجعہ کے پانچ فرقے نجاریہ کے تین اور اسی طرح مشبہہ کا ایک فرقہ ہے اور ایک جبریہ کا ہے اسی طرح اہل سنت والجماعت جو کہ فرقہ ناجیہ ہے اس کا ایک ہی بس یہی فرقہ ہے اس کے اندر مزید تفریق نہیں ہے تو اگر ان تمام تعداد کو ملایا جائے تو اس سے یہی تریتر فرقے مولا علی کاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اچھا دوسرا قول فرقہ ناجیہ اور ان تریتر فرقوں کے بارے میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری صاحب رحمہ اللہ کا ہے جو کہ ابو داود کی شرعہ بزل المجہون میں فرماتے ہیں کہ اس اختلاف سے فروعی اور فقہی اختلاف مراد نہیں ہے بلکہ اصولی اختلاف ہے اور تریتر کا جو عدد ہے تو وہ بھی تعدد کے لئے نہیں بلکہ اس سے بھی کسرت مقصود ہے کہ اس امت میں اصولی اختلاف رکھنے والے بے شمار فرقے ہو جائیں گے اور ان بے شمار فرقوں میں سے صرف اور صرف ایک ہی فرقہ ہوگا کہ جو ناجیہ ہوگا نجات پانے والا ہوگا جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق ہوگا پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا نشانی ہے کیا دلیل ہے کہ فرقہ ناجیہ یہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں اس کو آپ کیسے متعین کریں گے کیونکہ ہم جن کو بھی دیکھتے سنتے ہیں اور جن کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو ہر فرقہ اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتا ہے تو اب اس میں سے اہل سنت والجماعت کی تعین کس بنیاد پر ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ دین اسلام ہم تک روایت کے ذریعے اور نقل کے ذریعے پہنچا ہے یہ عقل اس میں صرف عقل کا کام نہیں ہے تو متواتر احادیث اسی طرح اخبار آحاد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار سے جو تحقیق کے بعد پتا چلا تو وہ یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت جن عقائد پر قائم ہے جو ان کے عقائد ہے تو انہی عقائد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تب تابعین اس امت کے اولیاء کرام تے تو اس وجہ سے جب آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی تو اب جب صحابہ کرام کے جو مشابہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں وہی مراد ہے اور اس سے یہی اہل سنت والجماعت ہی مراد ہے کیونکہ ان کے عقائد بیعینی ہی وہی ہیں جو حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں دوسرے جو باطل فرقے ہیں یہ سب کے سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں چنانچہ ان میں سے بعض صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ پیدا ہوئے تھے مگر صحابہ کرام نے ان سے اسی وقت سخت بیزاری اور نفرت کا اظہار فرمایا بلکہ ہر قسم کے قطعی تعلق اور رابطے بھی ان سے منقطع کر دیئے جیسے کہ پچھلی روایات میں ہم نے حبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کے سامنے ایک فرقے کا ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے تو اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اہل سنت والجماعت ہی ہے جو کہ فرقے ناجیہ ہیں اب یہاں پر یہ تیسری روایت میں اس باب کی اللہ جللہ شانہو نے فرمایا کہ ان سے جن کو ظلمت میں پیدا کیا ان اللہ تبارک و تعالیٰ خلقہ خلقہو فی ظلمت ظلمت میں پیدا کیا تو ظلمت سے یہاں پر مراد نفسانی خواہشات کی تاریخی ہے کہ انسان کی فطرت میں نفسانی خواہشات حسد بغض کینا اور یہ غفلت کا مادہ رکھا ہوا ہے جیسے اس کی طبیعت میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر اللہ جللہ شانہو نے جب اس مخلوق کے اوپر اپنا نور ڈالا تو وہ نور جس تک بھی پہنچا تو اس نور کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے گا اور جس تک وہ نور نہ پہنچا تو وہ گمراہی کے اندیرے میں رہے گا اس نور سے کیا مراد ہے تو اس سے آیات اور دلائل مراد ہے قرآن کریم موجود ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دلائل موجود ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے یہ سب کچھ موجود ہے تو یہی اللہ کی طرف سے وہ نور ہے جو لوگوں کو گمراہی سے اس کے اندیرے سے نکال کر ہدایت کے روشنی میں لاتی ہے جی عزیز طلباء کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ عزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ